اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چینل لولیو شو بیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستو چار سال بعد پھر سے وہی حاصل پیش آیا ہے جو امجد سابری کے ساتھ پیش آیا تھا امجد سابری کو چار سال پہلے ایسے ہی تشدد کا نشانہ بنا کر مار دیا گیا تھا انہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اس جہان پہانی سے کوچھ کر گئے امجد سابری کی موت کا دکھ ابھی تک سمدل نہیں تھا کہ ایک اور قوال کو اسی طرح سے ٹارگٹ کلنگ کر کے مار دیا گیا ہے جن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بال آئیکن پر کلک کریں تاکہ چوبیس سے ریلیٹڈ ہر نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو مشہور قوال جو بہت بڑے ایونٹس بھی کرتے ہیں اور ان کی قوالیاں ہر گھر میں سنی جاتی ہیں داتا کے دربار چڑیاں بول دیا والی قوالیاں ان کی سب سے زیادہ مشہور ہیں اور فانس اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں شہر میہ دات کو آج ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر مار دیا گیا ہے انہیں گولیوں سے چھنی کر دیا اور جب تک ہسپیٹل لے کے جایا گیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاسکے اور وہیں پر وفات با گئے اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان میں چلے گئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سبر دے اور ہماری حکومت کو اتنا حوصلہ دے کہ وہ جس طرح سے چار سال پہلے کے مجرموں کو نہیں پکڑ پائیں اس زفعہ وہ ضرور پکڑ پائیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تحریک اپنے آپ کو دھوراتی جا رہی ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا دوستو آپ کو بھی میری طرح ان کے بارے میں سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا ہوگا کیونکہ نائنصافی ہمارے ملک میں بھڑتی ہی چلی جا رہی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں ملتی ہوں اپنے گلے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ